بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سلامی نیشنل سیونگ نے اپنے تاسہ ترین پافریٹس کا اعلان کر دیا جو کہ انفارچنیٹلی 18 دسمبر کو اعلان کیا گیا تھا اور میں کچھ وجہات کی بناء پر لیٹ ہو چکا ہوں لیکن ان کا جو نافذ ہونا ہے وہ 29 دسمبر کو ہی انہوں نے لاغو ہونا تھا تو ابھی بھی ایک دن پہلے ہی یہ لاغو ہوئے ہیں اور انفارچنیٹلی اس طفح پافریٹس میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان کے اندر کمی کی گیا ہے اور کیا تفصیلات ہیں وہ میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ چینل پہنے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو نیشنل سیونگ نے اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی ان کے ریٹ شیئر کی ہیں جو کہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ کن کن کے پافریٹس اب کیا ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جناب سب سے پہلے پنشنل بینیفیٹ اکاؤنٹ کا تو اس وقت اس کا جو منافع ہے وہ سولہ اشاریہ زیرو آٹھ پرسنٹ ہے تو اس کے حساب سے گرام دیکھا جائے پنشنل بینیفیٹ اکاؤنٹ کا منافع کیا بنتا ہے وہ بنتا ہے تیرہ سو چالیس روپے اور اس کیو پر کسی طرح کی بھی ٹیکس کی کوئی کٹوتی نہیں ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے شہدہ فیملی ویلفر اکاؤنٹ اس پہ بھی آپ کو منافع ملے گا سولہ اشاریہ زیرو پانچ پرسنٹ تو وہ آپ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ شہدہ کے لیے کتنا یہ بنتا ہے منافع تو اس پہ بھی منافع بنتا ہے تیرہ سو چالیس روپے اور ٹیکس کی کوئی کٹوتی نہیں ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ریگولر انکم سارٹیفکیٹ تو اس کے اوپر آپ کو ماننا کے بنیاد پہ بارہ سو ساٹھ روپے منافع ملے گا ٹیکس جو ہے وہ پندرہ پرسنٹ فائلر کے لیے ہے اور تیس پرسنٹ نان فائلر کے لیے ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی سپیشل سیونگ سارٹیفکیٹ آگاؤنٹ کے اوپر تو اس کے اوپر آپ کو منافع ملے گا بیاسی سو روپے ایک لاکھ کے اوپر ایک سے پانچ یعنی کہ جس کے اندر تین ماہ چھے ماہ ڈیٹھ سال دو سال اور دھائی سال کے اندر یہ منافع ملے گا اور تین سال کے انویسمنٹ پہ ایک لاکھ کے اوپر آپ کو آٹھ ہزار سات سو روپے ملے گا ٹیکس کی بات کروں تو پندرہ پرسنٹ فائلر کے لیے کٹے گا اور تیس پرسنٹ نان فائلر کے لیے اس کے بعد آ جاتے ہیں شارٹم سارٹیفکیٹ کے بارے میں تو تین منت کے اوپر اب ایک لاکھ کے اوپر پانچ ہزار ایک سو اسی ملے گا چھے منت کے اوپر ایک لاکھ کے اوپر آپ کو دس ہزار تین سو اسی روپے ملیں گے اور اسی طرح ایک سال کے اوپر ایک لاکھ کے اوپر آپ کو بیس ہزار آٹھ سو روپے ملیں گے اور ٹیکس کی بات کروں تو پندرہ پرسنٹ فائلر کا کٹے گا اور تیس پرسنٹ نان فائلر کا ٹیکس کٹے گا بہبود سیونگ سارٹیفکیٹ کی بات کروں تو ایک لاکھ کے اوپر آپ کو یہاں پہ تیرہ سو چالیس روپے ملیں گے اور اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا ٹیکس نہیں کٹا جاتا ہے دیفینس سیونگ سارٹیفکیٹ ہے اس کا جو اب آپ دس سال کے بعد آپ کو منافع ملے گا ملے گا اٹھتیس ہزار تقریباً تین لاکھ بیاسی ہزار روپے اسی طرح ہم اسلامی کی بات کریں تو یہاں پہ سیتہ فائلر والا جو ہے وہ آفٹر فان منت اس کے اوپر آپ کو تیرہ سو پانچ روپے کا ایکسپیکٹڈ منافع ملے گا جس میں ٹیکس جو فائلر کا نہیں کٹنے والا پندرہ پرسنٹ اور نان فائلر کا تیس پرسنٹ ٹیکس کٹے گا اس کے بعد آجاتا ہے ایک سال والا سیتہ اس کے اوپر آپ کو ایکسپیکٹڈ منافع جو ہے وہ اکیس ہزار تین سو ستر پہ ملے گا یعنی کہ اکیس اشاریہ تین پرسنٹ آپ کا بنتا ہے سلانہ تو اس کو آپ بارہ پہ تقسیم کر لیں گے تو وہ تقریباً تقریباً جو یہاں پہ ہم نکال لیتے ہیں کہ وہ کتنا منافع بن جاتا ہے یہ تمہیں یہاں پہ انہوں نے سلانہ منافع شیئر کیا ہے ہمارے ساتھ اکیس ہزار تین سو ستر کو آپ اگر بارہ پہ تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا منافع بنے گا سترہ سو اسی روپے تو یعنی ایک سال کے اوپر آپ کو اچھا خاصا منافع دیکھنے کو بلتا ہے اسی طرح ستہ تین سال والے کے اوپر افٹر سکس منت جو ہے وہ آپ کو ملے گا نو ہزار روپے افٹر سکس منت نو ہزار کو آپ اگر تین پہ تقسیم کریں گے چھ پہ تو یہ آپ کا مہانہ کا منافع نکلے گا وہ بنے گا پندرہ سو روپے جس پہ ٹیکس لاغو ہوگا پندرہ سو پرسنٹ پندرہ پرسنٹ فائلر کے لیے اور تیس پرسنٹ نان فائلر کے لیے ستہ جو سمپل ستہ آرکاونٹ ہے جو کہ ون منت والا ہے اس پہ آپ کو مہانہ کی بنیاد پہ سترہ سو آٹھ روپے ایکسپیکٹڈ منافع ملے گا پندرہ پرسنٹ نان فائلر کا ٹیکس اور تیس پرسنٹ تیس پرسنٹ نان فائلر و پندرہ پرسنٹ فائلر کا ٹیکس جہاں وہ کٹے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لے گئے گی مزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل آپ کو سبسکرائب کرنا مات بولی گا شکریہ